ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی سینستان ہے پاکستانی ایٹم بم کے خالق ہے پاکستانی قوم کے محسن ہے آپ یکم اپریل 1936 کو انڈیا کے شہر بوپال میں ایک اردو بولنے والے پشتون گرانے میں پیدا ہوئے ڈاکٹر خان کے دو بڑے بھائی انیس سو سنتالی میں جب پاکستان نے ازادی حاصل کی تو وہ پاکستان میں آ کر کریچی میں رہش پذیر ہو گئے انیس سو باون میں بھائیوں کے اثرار پر انہوں نے بھی پاکستان کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا پندرہ اگرس انیس سو باون کو کھوکھرا پار کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے سفر حجرت کی تکلیف بے تجربات بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بوپال میں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں رہ گیا بھائیوں نے کراچی آنے کے لیے لکھا تو والدین محروم نے بوپال کے حالات کے تحت اجازت دے دی والدین سے نو عمری میں جدائی کا کتنا غم ہوتا ہے اس کا تصور وہی کر سکتے ہیں جنہیں اس محرلے سے دو چار ہونا پڑا بہرحال میں نے عزم سفر باندھا ایک بکس میں اپنی چند کتابیں اور چند کپڑے رکھے اور بوپال سے راستہ براستہ جمیر لونی چٹوڑا باڑا میر بزریہ ٹرین مونہ باؤ کے لیے روانہ ہو گئے وہ کہتے ہیں اس سفر میں وہ اکیلے تھے اور ان کا کوئی شناسہ یا عزیز نہ تھا لیکن اس سفر میں بوپال کے کتنے ہی مسلم گرانے میرے ساتھ تھے سفر میں ہندو پولس اور ریولے ملازمین نے لٹے پٹے مسافروں کے ساتھ جو زیادتیاں اور زلط میں سلوک روان رکھا اسے وہ کہتے ہیں میں کبھی بلا نہیں سکتا انہوں نے مسلمان مردوں عورتوں اور بچیوں سے سب کچھ چھین لیا حتیٰ کہ عورتوں کے کانوں سے بالیاں تک چھین لی ٹکٹ چیکران مسافروں سے چیکنگ کے بہانے ٹکٹ لیتے اور اس وقت تک واپس نہ کرتے جب تک انہیں کچھ نظرانہ پیش نہ کیا جاتا وہ کہتے ہیں وہ اس حد تک گر گئے تھے کہ مجھ سے میرا کلم تک چھین لیا احتجاج کرنے پر انہوں نے مجھ پر لاتوں گونسوں اور ڈنڈوں کی بارش کر دی ریلوے کا یہ سفر مونہ باؤں پر ختم ہوا یہاں سے سات کلومیٹر کا سفر ریگستان کا تھا اور جہاں تاحد نظر ریت ہی ریت نظر آتی تھی کوئی شجر سایہ دار نہ تھا یہ سفر ننگے پاؤں تیع کرنا پڑا کیونکہ جوتے ریت میں پھنس جاتے تھے اس لئے وہ اتار کر ہاتھ میں لے لئے سر پر کتابوں کا صدوق تھا تپتی ریت پر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے بارائے مونہ باؤں یا کہیں اور رکر بھی نہیں سکتے تھے اور یہ سوچا ہوا تھا کہ دن دن میں جو بارڈر ہے وہ کراس کرنا ہے اور پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہی پاکستان کی سرزمین پر میں نے قدم رکھا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی پنجرے میں بند کسی پنچھی کو یا پرندے کو ازاد کر دیا گیا ہو اور وہ کہتے ہیں ہمارے اندر مسرد کی لہر دوڑ گئی اور سب نے پاکستان زندہ باد کے نارے بلاند کیے اور خکرہ پار کی سرحدی چوکی پر لہراتے سبز حلالی پرچم نے نئی زندگی کا پیغام دیا اور وہیں ایک تندور پر روٹی کھانے بیٹھ گیا یہ گوشت سالن اور تندوری روٹی تھی اور میں نے خوب سیر ہو کر کھایا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سفر کے درہاں ہندو پولس اور ریلویر معظمین کی تحین امیز سلوک اور لوٹ مار نے اس کی پوری وضاحت کر دی تھی جس کے لئے قیدعظم نے پاکستان کیم کرنے کی لڑائی لڑی اور آج بھی جب وہ سفر یاد آتا ہے تو زبان سے قیدعظم اور پاکستان کے لئے بے ساکتا دعائیں نکلتی ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پندرہ برس یورپ میں رہے اور اسی دران انہوں نے مگر بھی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلپ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں ایڈوکیشن حاصل کی ڈاکٹر صاحب نے ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹرٹ آف انجیننگ کی اثنات حاصل کی اکتیس مئی انیس سو چھہتر میں ذلفکار علی بٹو کی دعوت پر انجیننگ ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں انہوں نے حصہ لیا بعد ازا اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد جولحق نے یکم مئی انیس سو ایک آسی کو تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افضادگی میں نمائی مقام رکھتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر دو ہزار میں کیکس نامی درسگاہ کی بنیاد بھی رکھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ نمائی اور مایاناز سینسدان ہیں جنہوں نے آٹھ سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصف کر کے دنیا کے نامورن نوبل انامیافتہ سینسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا مائی انیس سوٹھانوے کو بھارتی ایٹمی تیاربوں کے مقابلہ میں وزیراعظم میاں نوازشریف سے تیارباتی ایٹمی دماغے کرنے کی آپ نے درخواست کی بلاخر وزیراعظم میاں محمد نوازشریف نے چاگی کے مقام پر چھے کامیاب تیارباتی ایٹمی دماغے کیے اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے اور اس طرح آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہو گئے ہیں سعودی مفتی عظم نے اس وقت عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فرام کرنے کا فرمان جاری کیا اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فرام کیا جارہا ہے مگر بھی دنیا نے پراپگنڈا کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دے دیا جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے باکشی قبول کر لیا پرویز بشرف کے دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فرام کرنے کے الزام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ملک کی خات کر یہے الزام اپنے سینے پر لے لیا اور اس کے بعد پرویز مشرف کی حکومت نے انہیں نظر بند کر دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک سو پچاس سے زیادہ سینسی تحقیاتی مضامین لکھے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چھرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا لیکن ہالینڈ، بلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا جن معلومات کو چھرانے کی بینہ پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں عام کتابوں میں مجود ہیں جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت نے عدالت آلیا یعنی انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو باعزت بری کر دیا ڈاکٹر عبدالقدیر کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے ہم ایٹمی قوت بننے کے باوجود اس سے استفادہ نہیں کر پائے اگر اس وقت میری تجاویز کو مان لیا جاتا تو آج ہم لوڈ شیڈنگ کے ناسور میں مبتلا نہ ہوتے حکومت نے میری صلاحیتوں کو ضائع کر دیا حالانکہ میں ایٹم می بم بنانے میں اپنے صرف پندرہ فیصد سلاحیتوں کو میں نے استعمال کیا تھا ڈاکٹر صاحب کی جو پاکستان کے لئے خدمات ہیں اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے ایک تو یہ کہ وہ جب انہوں نے انڈیا کو چھوڑا اور اس سفر کے دوران جو ان کو تکالیف برداشت کرنا پڑی اور دوسری بات وہ کو یہ کہتے ہیں کہ جب سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو کیشام کو ڈاکٹر کے ریس کورس مدان میں سینہ پلائے جنرل جگجید سنگھ اروڑا نے جنرل نیازی کے تب میں اور رینک سرعام نوچ ڈالے یعنی اس وقت بنگلہ دیش مارزہ وجود میں آیا اور وہ کہتے ہیں کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو فتح کے نشے میں سرشار بہارتی وزیراعظم اندرہ گاندی نے پارلیمنٹ سے کتاب کرتے ہوئے کہا یہ جو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے یہ ہماری فواج کی فتح نہیں یہ ہماری حکومت کی فتح نہیں یہ ہمارے نظریہ کی فتح ہے اور ہم نے یعنی پاکستانی مسلمانوں سے کہا تھا کہ ان کا نظریہ باطل ہے اور ہم نے ان کا نظریہ بحرہند میں غرق کر دیا وہ کہتے ہیں پاکستان سے ہزاروں میل دور بیلجیم کی لیون یونیورسٹی میں زیرت لین نوجوانوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ کام کر رہ گئے آنکھ سے بوے خون جاری ہو گیا نوجوانوں پر سکتہ تاری ہو گیا خاصی دیر تک وہ سر جکائے اچکیوں سے روتے رہے ابھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دران ایک مقامی لڑکی ہنی سے شادی کی ہنی مسلمان ہونے کے بعد ہنی خان بن گئی اور ان سے ڈاکٹر صاحب کی دو بیٹی ہیں ڈاکٹر صاحب کو 1993 میں کراچی انیویسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سینس کی ازازی سندھ سے نوازا 14 اگرس 1996 میں صدر پاکستان فاروق لگاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سیول ازاز مشاہ نے امتیاز دیا جبکہ 1999 میں حلال امتیاز کا تغمہ بھی ان کو اتا کیا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیچٹ کے نام سے ایک فلاہی ادارہ بنایا جو تلیمی اور دیگر فلاہی کاموں میں سرگرم ہے ڈاکٹر عبدالقدیر پاکستان کے ہیرو ہیں ہیرو رہیں گے جب تک پاکستان رہے گا ان کا بھی نام رہے گا اور پوری اسلامی دنیا کو ان پر فخر ہے اور ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ تاندرست ہیں اور ایک لمبا عرصہ ہمارے ساتھ گزاریں اور اس کے ساتھ جو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو مغربی دنیا ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان پھلے گولے اور وہ جو بھی پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے یا جس طرح ڈاکٹر کریر خلان ان پر کچھ نہ کچھ الزامات لگاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہیرو نہ بن سکے لیکن وہ ہیرو ہیں اور ہماری دعا ہے اور خواہش ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی ایسی حکومت آئے جو ان کو پاکستان کا پریزینڈ بنائے بلے کہ کچھ دنوں کے لیے بنائے کچھ مہینوں کے لیے بنائے سال لیکن ان کو ضرور یہ عزاز بخشے Thank you so much موسیقی موسیقی موسیقی